بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیارے پیورٹس میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں کچن وید آسیا میں تو آج جو میں آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس ریسپی کا نام ہے آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے بنانے کے لیے ہمیں جنزن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈرائیس پیسز بتا دیتی ہوں اس میں میں نے لیا ہے ٹو ٹیبلو سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے سرک میٹس ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی میٹس لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ سکھا دھنیا لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے ون ٹیبلو سپون ہی اس میں جائے گا اناردانہ ہاف ٹی سپون یہ جوائن لی ہے اور اس سے ٹیس بہت زیادہ اوبر کے آئے گا یعنی کہ انہینس ہوگا اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون کے قریب یہاں میں میں نے زیرہ لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک ادھر پیاس چند پتے میں نے یہاں پہ منٹ کے لیے ہیں یعنی کہ پدینے کے ٹو ڈیبلو سپون کے قریب میں نے یہاں پہ کورینڈر لیا ہے اور تین سے چار ادھر میں نے یہاں پہ گرین چلیز لیا ہے سب سے مین اور سیکرڈ انگریڈینٹ میرا اس ریسپی کا ہے املی کا پل جو کہ آپ کو کس نے بھی نہیں بتا سکھایا ہوگا اس میں میں صرف یہ دو سے تین عدد اتنی اس کے یعنی کہ ایک ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر املی کا پل پیٹ کروں گی اس سے آلو کے پراتھوں کا تیز بہت انہائنس ہوگا اس کے بعد میں نے یہاں پہ 1 کےجی میں نے یہاں پہ لیا ہے آلو ٹھیک ہے اس کو میں نے پھالتے وقت اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر نمک شامل کیا تھا اس کی وجہ سے اس کیا ٹیس اور زیادہ آئے گا تو چلتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لوں گی میش کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایک ایک کر کے ساری چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی آپ نے آلووں کو زیادہ میش نہیں کرنا کہ بالکل فائن پیس نہیں بنانی تو یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے آلووں کو میش کر لیا ہے لیکن میں نے بالکل اس کی فائن پیس نہیں بنانی تو اب میں اس کے اندر ایک ایک کر کے ساری چیزیں ایڈ کروں گی جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں میں سارے اس میں ایڈ کر دوں گے سب سے پہلے میں نے انہاردانہ ڈالے نمک، سوخہ دھنیا، کالی میرچ، زیرہ، گرم مسالہ، اجوائین اور سرک میرچ اس کے بعد کسوری میرچ اب میں اس کے اندر پیاس شامل کروں گی پیاس کو آپ نے اسی طرح ہی کاٹنا ہے چوب نہیں کرنا اس کے اندر اب میں سب سے مرچے کاٹ کے ڈالوں گی اب میں نے دھنیا ایٹ کر دیا اس کے اندر اب یہ دیکھیں سب سے مین انگریڈینٹ یہ میں نے دو اس کی گھٹلیاں نکال لوں گی اور صرف اس اتنے قریب میں اس کے اندر ایملی ایٹ کروں گی اس سے اس کا ٹیز بہت انہینس ہوگا اور یہ سب سے سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اب آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر دینا ہے نکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو ویورز یہاں پہ میں نے دو کا پارٹی کے اندر ڈیٹ کپ میں نے یہاں پہ نمک ڈال کے اس کو اچھے سے گھن لیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی پراتھا بنانے کے لئے خوشکا لگاتی جاؤں گی اور پیڑے بناتی جاؤں گی پیڑے آپ نے زیادہ بڑے نہیں بنانے کیونکہ جب دبل ہوگا تو وہ پھر بہت بھاڑی آپ کے پراتھے ٹیار ہوں گے بس اتنے سائز کہ میں یہاں پہ پیڑے بناتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی میں نے یہاں پہ چکی کے آٹے کا یوز کی ہے اس لئے یہ تھوڑا ڈارک لگ رہا ہے اور آپ بھی چکی کے آٹے کا ہی استعمال کیجئے گا اسی سے ٹیسٹ زیادہ بڑے گا آپ چاہیں تو میدے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو چکی کے آٹے کے بنیں گے اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا پہلے میں پیڑوں کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح بیل لوں گی اس کے بعد میں اس کو بیل کے اس کے اندر فیلنگ کر لوں گی جو ہم نے وہ آلو کی تیار کی ہے تو ویورز یہاں پہ میں روڈیاں بھیلتی جاؤں گی اور فیلنگ تیار کرتی جاؤں گی آپ نے یہاں پہ فیلنگ کو زیادہ بھر کے نہیں ایڈ کرنا نہیں تو جب پکائیں گے تو فیلنگ باہر آئے گی ادروائز آپ کو جتنی پساند ہے آپ اتنی ہی فیلنگ اس میں ایڈ کیجئے گا اور پہلے آپ نے بیننے سے پہلے اس کے کناروں کو سیل کر لینا ہے تاکہ ہماری یہ جو آلو کی بھاجی ہے یہ باہی نہ نکلے خوشکہ لگاتا جائیں گے اور اس کو بیٹھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پراتھا تیار کر لیا ہے اس کو اب میں تھوڑا سا بیل لوں گی تو میں آپ کو تب دکھاؤں گے جب میں اس کو بیل لوں گی اب میں اسی طرح دوسرا پراتھا تیار کر دی ہوں اور سارے پراتھے تیار کر دی ہوں تو ویورز اب میں ان پراتھوں کو میں بیل لوں گی یہ دیکھیں اگر آپ مناسب اپنی فیلنگ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بلکل بھی باہر نہیں آئے گی اور پکاتے وقت بھی باہر نہیں نکلے گی بس اس سے زیادہ میں اس کو نہیں بیل لوں گی یہ دیکھیں یہ مرے ایک پراتھا تیار ہو گیا باقی پراتھے بھی میں تیار کر لوں اسی طرح پھر میں آپ سے ملتی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر گھی ڈالوں گی گھی میں نے یہاں ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس کو جیسے گرم کر کے میں آپ پراتھا ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحمن پراتھے کے اوپر میں تھوڑا گھی ڈالوں گی تو میں اس کی سائیڈ چینج کر لوں گی سائیڈ آپ نے دھیان سے چینج کرنی ہے تو یہ دیکھیں ویورز میری ذرا بھی وہ جو میں نے فیلنگ کیا آلوں کی وہ بلکل بھی باہر نہیں نکلی جس میتھڈ سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ بھی اسی میتھڈ کو فولو کریں گے تو آپ کا بھی پراتھا انشاءاللہ ایسے ہی بنے گا آپ نے اس کو پکانا اچھے سے ہے تب ہی یہ پراتھا کرسپی بنے گا آپ نے اس پراتھے کو پکانا اچھی طرح ہے تب ہی یہ پراتھا کرسپی بنے گا اور یہاں پہ آپ نے جو آگ ہے وہ بلکل تیز رکھنی ہے سلو کلیم پہ یہ پراتھا نہیں بنے گا سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے پراتھا اس پراتھے میں اس کو اٹھار لوں گی دیکھیں سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے سلو کلیم پہ چیز رکھنی ہے